بسم اللہ الرحیم میرا نام تاہر سلطان ہے میں پاکستان سوسائیٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور میں آج کیا کوئی ایونٹ ہوں اور موڈریٹر میرے ساتھ ڈاکٹر ریاض اخترحان ایسیوز واپس آ رہی ہے موڈ کر لیں موڈ کر لیں موڈ کر لیں موڈ کر لیں واپس نہ آ رہے جی ٹھیک ہو گیا جی اب ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا تھا جی میں اس پروگرام کا آج کا موڈریٹر ہوں اور آہ ہوت بھی ہوں میری معاملت کے لیے ڈاکٹر ریاض اخترحان جن کا نام ریاض خان کے نام سے آ رہا ہے یہ بھی نمائندہ ہیں جی پاکستان سوسائیٹی اور سیول انجینئرز کے اور اگر سے دونہ خاص تھا کوئی ٹھیکل ہچ آ گئی اگر میں سسٹم سے باہر ہو گیا تو ڈاکٹر سے ڈاکٹر ریاض اخترحان میری جگہ دوست ہوں گے اسلام علیکم باہر علیکم السلام ڈاکٹر نور الیکٹرکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نور شیخ صاحب ڈاکٹر نور شیخ صاحب نور شیخ خان جی اسلام علیکم صاحب رمکان مقبول ہاں جی بلکل صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر جی عوید ربانی جی میں پیس ہر ہے یویٹی لاہور میں نور شیخ صاحب ہمارے قلیق تھے اسلام علیکم ڈاکٹر شہب علیکم صلی اللہ ڈاکٹر اجاز صاحب اور جو بھی یویٹی کے لوگ ہوں ڈاکٹر عیزاد صاحب ہے اور ڈاکٹر شاہین اختر مالے لہر صاحب ایک دی آکٹر صاحب میں شاہین صاحب کے ساتھ سیول انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں لمبا عرصہ تین تالیس سال کا ساتھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر فورمٹ نے شروع کر دیا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میں ہوسٹ ہوں میں باقی حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مائکس کو میوٹ پوزیشن پہ رکھیں جب میں آپ سے کہوں تو تب آپ بولے ورنہ پھر ہم پروگرام جاری نہیں رکھ سکیں گے یہ ہم نے پچاس سے ساٹھ منٹ میں کنکلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے تو اب چونکہ یہ پاکستان سوسائٹی اور سیول انجینیس کا پہلا اوفیشل میموریل ہے جتنے لوگ آگئے ہم اتنے ایکسپیکش نہیں کر رہے تھے ابھی شاید اور بھی آ رہے ہیں تو میں آپ سب کو پروگرام ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جی میرے پہ بہت لازم ہے کہ میں کم از کم اپنے اوسادتا کرام جن سے میں نے پڑھا ہے جن جن کو میں دیکھ رہا ہوں میں صد کے دل سے ویلکم کرتا ہوں اجاز چودری صاحب کو جنہوں نے کل مجھے پرسوں فون بھی کیا تھا نیو یارک سے ہیں نیو یارک میں مقیم ہیں اس وقت پھر مجھے فیض امیچشتی صاحب پروفیسر فیض امیچشتی صاحب نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے میاں زیاؤدین صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے میاں زیاؤدین جی صرف ڈاکٹر شاہین's کالیگ نہیں ادھر آئے یہ پاکستان سوسائٹی اور سیول کے چیئرمن بھی ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں کافی مشورے دیتے ہیں اور اب ہم لوگ ان سے استحادہ کرتے ہیں جیسے اگر کوئی اور ٹیچر مجھے نظر آیا تو میں جی ضرور ان کا تعرف کراؤں گا جن سے میں نے پڑھا ہے یہ میرے پر لازم ہے اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ وہ اس وقت یہاں پہ آئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم اگزیکٹ پروگرام ترتیب نہیں دے سکے کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ منٹ کا یہ پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے جی اتنے میں اتنے ٹائم میں تو عموماً جو اس طرح کہ ہم نے ابھی تک پروگرام کیے ہم نے ہر جتنے پارٹسپنٹس تھے اتنے زیادہ نہیں تھے پہلے جتنے بھی تھے وہ ہم دو دو منٹ سب کو دیتے تھے جی ایک سے دو منٹ وہ اپنا کہنا چاہے وہ کہہ لیتے تھے تو آج جو ہم نے ترتیب بنائی ہے سیکونس وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جی موکر دیا جائے گا وہ ڈاکٹر شاہد جو کلاس فلوز ہیں ان کو دیا جائے گا ان کے کلاس فلو ہیں جنہوں نے میاں زیادین صاحب کے تو مجھے کانٹیکٹ کیا تھا اٹاوا کینیڈا سے خالد نظامی صاحب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آرہے تو اگر وہ آئے تو ہم ان کو دوں ان کے کلاس فلوز دیکھیں ان کے پریوریٹی ہے جی ان میں سے ایک ڈاکٹر اکرم تاہری ریقویس کی تھی کہ مجھے ضرور موکہ دیجے گا اور ایک ان کے شیدن ہے جو ہیوستن میں ہیں جاوید بشیر ملک ساہب انہوں نے بھی اللہ کی میں سب کو موکہ دوے گا لوگ زیادہ ہو گئے ہیں مجھے کچھ سیلیکشن کرنی پڑے گی اور تہہ دل سے میں موڈرنٹی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں شاید سکت نہیں رکھتا اس کو ورداشت کرنے کی لیکن بہرحال میرے استاد تھے میں اس میں ہوں جو ان کی تاہبزادی ہیں وہ ہیں یہاں پہ اور ان کو میں جانتا ہوں جاتی طور پر وہ ہے ایک آئی ما شکریہ یہ بھی تاہبزادی ہے بلکہ ہوگی میں بہت کہہ جل سے شکریہ آگا کر تونک تشریف لائے یہ جو دو منٹ کی قدغن لگائی ہے جی یہ ہم سب پہ ہے ہم کی فیملی کو ہم سکر میں موقع دیں گے انہوں بچیوں کو یہ اور کچھ ہمیں بتائیں ان پہ قدغن نہیں ہوگی دو منٹ کی باقی سب پہ جی ایک سے دو منٹ میں کنکلوڈ کرنے کی گوشش کریں ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ اس کی یہ ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ میں جو کچھ داکٹر کی پراتے میں چاہتے ہیں میں یہی پڑھنا ہوں میرے یہ کافی ہوگا اس کے باقی سب پاکستان اینجنگ راوستل کو ریپیزیٹ سے جو تراجی پراتے ہیں اس کے باقی سب پاکستان اینجنگ سے تو انشاءاللہ بغیر اپنی بزہی کی کیتزہ پاسوں پروں گا پی سی کی تاریخیر جس نے داہر افوان لے کا شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم آپ نے جو جی پی سی کی طرف سے بڑھانا ہے ضرورت نے مجھے کہہ رہے ہیں پاکستانی ہیں مقبول ص کیاہ رہے ہیں ہلو آواز آری ہے جی آری ہے آری ہے آری ہے آری ہے آری ہے آری ہے اوکے 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 پاکستان جینی کونسل آئی انجینیر احمان مقبود would like to pay a glowing tributes to an academic جم dr شاین اکتر for his contributions toward the انجینی community good teachers are always remembered for devoting their lives to preparing to 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 their students to face future challenges and achieve their objective and departed soul was one of the educator i know dr شاین akhtar from the student life in 1976 when i entered in ut lahore as a student in electrical engineering department i always found him interestious hardworking and highly cooperative as he loved his students employees and faculty members his elder daughter engineer mahmun also served as a dp director nttc when i was working as a manager project in nttc design back in 2011 dr shayne akhtar was an upright man a meritorious professor and dedicated lot of efforts for importing quality of education he rendered his services at ut lahore in various capacity for almost 40 years as professor chairman and dean of civil engineering department and then as vice chancellor of uet but remained honest reliable and trustworthy professor dr shayne akhtar had committed his life to imparting quality of education in the field of civil engineering with expertise in structural engineering to a student dr shaheen had great skills as a teacher and could easily attract an audience in and outside classrooms dr shaheen akhtar was also assigned to look after the student affairs he led his life in doing something better for the students in uet and finally succeeded having fulfilled his dream for engineering students during his entire career as a teacher and administrator professor dr shaheen akhtar enjoyed grace respect and among his students and colleagues as he always taught them commitment and full dedications with approach and vision and missions he was simple man he was at the highest level of his professional knowledge i cannot state this entire mishap in mary world as dr shaheen separation from this world is really unbelievable with heavy hearts his demise is lost not to only his family but also for entire engineering community i am sure to provide maximum support to the brief family at this difficult hour i am thankful to all friends civil engineering society and engineer for arranging this condolence reference and shared their grief and follow in this difficult hour may allah rest departed soul of dr shaheen akhtar in janak and thanks thank you that was representing paxan engineering council now i give the floor to engineer redwan mirza who is also a society of civil engineers and paxan society of civil engineers in paying his homage to dr shaheen akhtar the floor is yours kindly go ahead am i audible yes you are audible yes you are tahir called me this evening to control my sentiments while representing psce and i noted that he couldn't but i will try to on behalf of the pakistan society of civil engineers which officially represents the civil engineering community of pakistan i express profound grief at the demise of late dr shaheen akhtar professor and dean of civil engineering and later the vice chancellor of the uat amongst the community there are some who remember him as a colleague peer or a personal friend there are uncountable others who commemorate his memory as an extremely knowledgeable articulate fair and affectionate teacher today because of having persons of his stature within our fold may Allah bless his soul and grant steadfastness to the family friends and students I mean thank you riyad akhtar I have a class fellow that I think he has done I think he is engineer مرتضا کامران کامران صاحب ایم آئی رائٹ کہ آپ ہی ان کے کلاس فیلو ہیں میں شاہین صاحب کا سلطان صاحب اگر بہتر ہے کہ آپ ان کے کلیگ چشتی صاحب بیٹھے ہیں اپنے زیاودین بیاں صاحب بیٹھے ہیں ڈاڈنور شاہیخ صاحب یہ سینئر فیکریٹی میں سے ہیں ان کے کلیگ ان کو موقع دیں پہلے اور اس کے بعد دوسری ان کے سوئیڈز کو موقع دیں یہ میری ریکویسٹ ہے میں کسی ان کے سوڈن کو ابھی ہم موقع نہیں دے رہے میں کہا رہا جو ڈاکٹر شاہین صاحب کے کلاس فیلو ہیں پہلے ہم ان کو کوئی بھی موجود رہی اس وقت زیاودین بیاں صاحب سیریر بوست ہے اور چشتی صاحب ہے اور ڈاٹر لو شیخ صاحب ہے آپ بیٹھے کو موقع دیں جو ہی وہ آئے تو آپ ان کو موقع دے دیں جی جی میں ابھی کرتا ہوں یہاں پر ان کے تین چار کلاس فیلوز ہیں میرا نام خالد نظامی ہے خالد نظامی صاحب آپ کی باری آپ پلیز گو ایڈ دو منٹ ہے آپ کے پاس اسلام علیکم یہاں پر شاہین کے تین چار کلاس فیلوز بیٹھے ہیں اجاز چودری صاحب ہیں جو آپ کے پروفیسر رہے ہیں فیض چشتی صاحب ہیں برحال میں شاہین اختر صاحب بہت اچھے انسان تھے وہ ہمارے جو فرسٹ بیش تھا یو ای ٹی کا فوریئر ڈگری کورس کا اس کے ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے جنہوں نے نائنٹین سکسٹی میں یونیورسٹی جوائن کی اور سکسٹی فور میں ہم لوگوں نے گریجویٹ کیا شاہین تو بہت ہی زہین انسان تھا اور وہ کلاس کے جو برائٹر سٹوڈنٹس سے اس کا شمال تھا اور بہت ویسے تو کم گو انسان تھا مگر he was quite a bright student میں کیونکہ جلدی پاکستان سے باہر چلا گیا تھا تو میری ان سے زیادہ انٹریکشن تو نہیں رہ دیتی مگر جب کبھی پاکستان جانا ہوتا تھا تو ان سے ضرور ملاقات شرف حاصل ہوتا تھا میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو بلند درجات عطا فرمائے آمین نائنٹین ففٹی ایٹ سے تھا مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ جتنے دوست آباب یہاں پہ موجود ہیں غالباً میرا تعالیٰ ان سے زیادہ عرصے پر محیط تھا ہم لوگ ایمرسن کالیج مرتان میں اکراس فیروز تھے ماشاءاللہ وہاں پر بھی شاہین اکتر کا ڈنکہ بجتا تھا جہاں تک ان کی علمی قابلیت کا تعلق ہے رکھ رکھاؤ ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے میل جھول تھا بارکسان ساٹھ میں ہم پھر ایجنیرین کالیج میں جو کے بعد میں یونیورسٹی بنا اکٹھے ایڈمیٹ ہوئے سیگل ایجنیرین میں ہم نے چار سال اکٹھے گزارے اور اس کے بعد میرے جتنے جہاں سٹیونرس موجود ہیں ان کو علم ہے کہ آخیر تک ڈاکٹر شاہین اکتر ساتھ ہمارا ساتھ رہا ریٹائرمنٹ ان کی تھوڑی مجھ سے پہلے ہو گئی بہرحال ان کا جو کوالٹیز ہیں پڑھنے پڑھانے کی کلیگ کی حصیت سے تو میں کافی سارا کومنٹ کر سکتا ہوں لیکن جو کچھ خالد نظامی نے کہا اس کو مکمل طور پر میں انڈورس کرتا ہوں ان کے جو سٹوڈنٹس رہے وہ بھی ان کی علمی قابلیت اور عملی طور پر جو ایک اچھے استاد تھے اس کی وہ گواہی دیں گے بہرحال آخری عمر میں ڈاکٹر شاہین اختر کافی ساریل تھے وہ بھی ٹھلس میں رہتے تھے میں بھی وہیں تھا تو ملاقات ہو جایا کرتی تھے لیکن آخری دنوں میں آ کے ذرا تھوڑی ملاقات جو بل مشافہ ہوتی تھی اس میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹیں آگے کیونکہ ان کی ہیلتھ ان کو اجازت نہیں دیتی زیادہ دیر تک ان کے پاس رہا جائے اب میں نے ان کے جنازے میں بھی شرکت کی ان کی جو کل خانی تھی اس میں بھی شرکت کی تو یہ بات البتہ مجھے تھوڑا سا اس کا افسوس ہے اور اس میں میں زیادہ کنٹریبوشن جو ہے اس کو کرونا کو دیتا ہوں کہ جتنے لوگ وہاں جانے چاہیئے تھے ان کے جنازے پہ یا ان کے کلوں پہ اتنے لوگ موجود نہیں تھے یہ اس میں میں حسن زن سے کام لیتا ہوں اور یہ کرونا جو ہے اس جیسے بہت بڑا پارٹ پلے کیا جو 1964 کے جو گریجنس کے ان کی بات ہو رہی تھی ابھی پچھلے دو ہفتے میں یہ پچھلے دو تین دن میں پرسوں والبن کل ہمارے ایک اور دوست میاں محمد رفیق صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے کلاس فیلوز تھے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں یہ اس دنیا میں نہیں ہیں ہم سب ان کے حق میں دعائے خیر کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نقشی قدم پہ میں کہوں گا چونکہ وہ بہت ایک اچھے گزار ملانسار تھے ان پہ شکریہ بہت فار پیشنٹ لسنگ اسلام علیکم افرحانت اللہ بارکاتہ دوکر چیشی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اتنی نمج پہ کیا بہت پریسائزلی آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا بہت شکریہ نیچ جی میں اجازہ امیت چودری صاحب جو سیول انجینئر ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں لیکن وہ مجھے نظر نہیں آرہے کہیں راکسٹا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نہیں نہیں وہ ہیں ہیں کہیں پہ بیٹھے ہیں نظر آرہا ہے اجازہ آگے جا سار ماشا لی بیتن نظر آگے ہیں آپ بتائیں سر آن جی میں چشتی صاحب کے بعد اور خالن نظامی صاحب نے کافی ان کا تعرف کرا دیا ہے لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ میں انیس سو ساٹھ سے ان کے ساتھ ہوں فرم نائنٹین سکسٹی جب ہم نے یو ای ٹی جائن کی تو شہین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے وہ اوپر کے ٹاپ رول نمبرز میں سے تھے اور شہین صاحب کا چار سال کا یونیورسٹی کا کیریئر جو تھا وہ بہت برائٹ تھا اور وہ ٹاپ پوزیشن لیتے رہے کبھی فرسٹ آتے رہے کبھی سیکنڈ آتے رہے ہی واز امانگ ڈی ٹاپ سٹوڈنٹس آف آور بیج نائنٹین سکسٹی تو سکٹی فور پھر ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی جائن کی یہ کٹھے یو ای ٹی میں اور اور اس وقت سے لے کر میں ان کا کولیگ رہا ہوں سیول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اور جو ان کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں ان کی لیکن بہرحال ہی واز ام آؤٹسٹینڈنگ ٹیچر اور آؤٹسٹینڈنگ کولیگ اور ویری لوگ پرسن اور ہی واز آلویز ویری ہیلپ فول ان ایوری ٹھنگ اور ہمارے بیچ کی جو خصوصیات تھیں کہ سب کے سب ایک دوسرے سے بڑے چاہ چار پانچ بندے ایک کلاس فیلو تھے جو سیول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے میں تھا چشتی صاحب تھے ایم ایسی شیخ تھا ہم تین کلاس فیلو تھے یو ای ٹی میں اور ہم سکٹی فور بیچ کے تھے اس کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی تھے لیکن وہ بعد میں چھوڑ کے چلے گئے تو میں مجھے میں اس وقت نیو یارک میں ہوں مجھے ان کی طبیعت کا پتہ لگا بڑا افسوس ہوا میں ان کو ملنا چاہتا تھا ان کی وفاظ سے پہلے لیکن میری حسرت دل میں رہ گئی کہ میں ان کو ملاقات نہیں کر سکا بہرحال وہ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اتقال کر گئے اللہ میاں ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنتل فردوس میں جگہ دے وہ ہمارے سب کے بہت چہتہ دوست تھے اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیکس جو ہے ان کو آپ موقع دیں میاں صاحب آپ فرمائیں میاں زیادین صاحب ڈاکٹر اسرار شیخ نے ابھی جوائن کیا ہے ہی وہاں اٹھ بیچ میں ڈاکٹر اسرار شایخ ڈاکٹر اسرار شیخ ڈاکٹر شایخ بھا دے ڈاکٹر شاہین داکٹر شاہین ڈاکٹر ساہیب منون سے میری واقفیت 1963 سے تھی 1962 میں میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا وہ مجھ سے دو سال سینئر تھے لیکن 1963 میں کچھ کامن فرینڈس کے تھو ان سے واقفیت واقفیت ہو گئی بعد میں دوستی میں بدل گئی بعد میں جب میں نے انجنیرنگ میں بھی انجنیرنگ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے کولیگ بھی بن گئے ساری خوبیاں دیکھیں لیکن خوبی جو باقی سب خوبیاں باقی حضرات گنا چکے ہیں ایک خوبی جو میں نے دیکھی تھی وہ تھی ان کی straight forward ہونا upright اور کسی بات سے خوف زیادہ نہ ہونا بڑے سے بڑے pressure ان پر آتے تھے لیکن وہ کسی pressure کے آگے بچ نہیں کرتے تھے اور assignments پی دے دی تھی جو کہ دوسرے لوگ ہمیشہ لینے سے گھبراتے تھے سب سے پہلے اگر سبجیکٹ کی راک میٹ میں دیکھوں تو ان کو پہلے سال ہی دو مشکل ترین سبجیکٹ یعنی strength of materials 2 اور surveying 2 ان دو کو پڑھانے کی ان کو ذیمہ داری سوپی گئی جو کہ بہت سارے لوگ وہ یہ دو سبجیکٹ پڑھانے سے گھبراتے تھے اور انہوں نے اپنی پہلے سال ہی ان دونوں سبجس کو بڑے اچھے طریقے سے پہلے تکمیل تک پہنچا ہے سٹوڈنس کے لیے اس کے بعد پہلے سال ہی ان کو سروے کیمپ کا انچارج بھی بنا کر بھیجا گیا اور جو انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ یہ اپنی یہ assignment بھی مکمل کی اسی پر نہیں جب میں ان کے administrative کوبیوں کی بات کر رہا ہوں وہ university میں sports کے بھی انتہار کافی active ہوتے تھے sports کی administration میں chairman sports committee بھی کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا staff advisors sports clubs کے بھی رہے اور ان سب assignments کو انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ سر انجام دیا اور ایسے لوگوں کی کمی دیر تک محسوس ہوتی رہتی ہے بلکہ یہ میں کہوں گا کہ بعض خوبی ایسے ہوتے جن کے risultable آدمی ملنا بھی مشکل ہوتے ہیں کوئی آدمی indispensable نہیں ہوتا لیکن ان کا متبادل ملنا مشکل بہت ہوتا وہ مرہوم کے لیے میرے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حرکت کو آسمانی روشیوں سے منور رکھے آمین 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 اسرار شیخ صاحب سر آمین آپ نے السلام علیکم آپ نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دی ہے شاہین اخت تو بہت قریب تھے ایک ہی ہوسٹل میں رہتے تھے وہ ہوسٹل کے پریفیکٹ بھی تھے اور وہ ہمارے کلاس تھے یہ 1960 64 کے بیچ میں تو ہمارا تائم بڑا اچھا گزر ہوسٹل میں اور ہمارے فائنل یر میں ہم ایف ہوسٹل میں تھے اس میں میرا خاند چشری صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہ بھی ہوسٹل میں تھے تو we had a very good relationship شاہین صاحب سے وہ i have highest regard for him and it is sad that we miss him and اللہ تالہ ان کو جاند تا فردوس میں تھے he was a very good person کہہ سکتا اور there are other experiences جو جو unique from colleague to colleague and friend to friend تھے وہ یا میں جس کر نیکل مجاب تھا thank you جکریا شیخ صاحب نیکسٹ ہیں جی اجاز احمد چودری صاحب میکینیکل انجینئر السلام علیکم میرا ڈاکٹر شاہین صاحب سے نائنٹی ایٹی ٹو سے تلق تھا جب میں ایسسٹن فیسر لگا پرسن جس طرح چیچی صاحب نے کہا کہ ایمبرسن کالج میں ذرا کلیر کہا دوں ایمبرسن کالج ملتان دیکھ چیستی صاحب کے وہ کلاسلو تھے he was man of principle dedicated and honest and well disciplined person ان میں جترے خوبیاں گنی جائیں ایک administrator میں ایک teacher میں ساری خوبیوں کو ہاتھا کرتے تھے میں ایٹی ٹو سے ٹو زیرو وان سکھ لکھ ان کے ساتھ رہا ہوں I found him helpful in all disciplines whenever I went to him he helped me guided me what ever was a problem I pray to Allah سبحانہ وتعالی to award him جنت الفردوحیت place in جنت الفردوس and ان کی قبر کو جنت کا باگ بنا دے اور کل رکڑ جنت نصیب کرے اور اعلیٰ مقام اتا کرے یہ میری ان کے لئے دعا ہے بہت شکریہ جوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا اب جی اگر تو ان کے سارے کلاس فیلوز اور کالیگ مجھے اب اور کوئی نظر نہیں آرہے یا میں پہشان نہیں سکتا اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو گکرم تاہر صاحب کو بلا لیں جی جی میں ایک ترتیب فالو کر رہا ہوں میں ابھی اناؤنسمنٹ کر دوں تو جو ان کے اگر کوئی ان کا کالیگ یا ان کا کوئی کلاس فیلو رہ گیا ہے تو وہ ہاتھ ریز کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور اگر میرے خواہر میں اب کوئی اور ہاتھ تو کوئی ریز نہیں کر رہا تو جی خرشید انور صاحب پلیز گو ایڈ خرشید انور صاحب اسلام علیکم دوستوں کو پروفیسرز کو اسلام علیکم اے جانب سے میں یو ای ٹیک کینیڈا اور پی کیاپ کینیڈا کے جانب سے بہت بار بات کر رہا ہوں تو چند پروفیسرز ایسے تھے جن کی میرا خیال ہے کہ جس آدمی سے بات کی وہ ان کی رسپیکٹ دہت دل سے کرتا ہے جس میں ڈاکٹر شاہی صاحب ہے پروفیسرززیاد صاحب ہے ایسے تھے جن کی رسپیکٹ ہر آدمی دل سے کرتا ہے آج بھی کرتا ہے ہم زیاہ صاحب نے مہربانی فرمائی تھی ہمیں موقع دیا تھا کینیڈا میں آکے چند گھنٹے گزارنے کا تو اس دوران ڈاکٹر شاہی صاحب کی اور صاحب پروفیسرززیاد صاحب کی بات ہوئی کہ میں تو کہا پھر تو یہاں پہ ہم بیس بائیس سال ہو گئی یہاں کرنا نمی رکھیں تو انہوں نے شفقت کی تھی زیاہ صاحب نے ہمارے بڑے جو کیس پہ آئے تھے لیکن صرف چند گھنٹے گزارے تھے تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کی آیت کہ کسی آدمی سنویں بھی کوئی ان کے بارے میں کوئیuß گھرد الفائز ہے ہوتا اللہ پروفیسر یا وہاں آپ پروفیسر میں جی مجھئے کیے کبھی کسی س例ک رات نہیں سننی اور یہ بہت بڑا اضراز ہے کہ ہر آدمی اس پروفیسرز کی دل سے سکت کرتا ویسے ان پروفیسر ن поддерж کا دل سے سکت کر وت... اور بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سلاس میں جگہ دے اور ان کی بڑی کانٹریبیشن تھی انیورسٹیز کے لیے اور اس طرح اپناس ان کی یاد دہانی مطلب میں کوئی دس سال بعد انیورسٹی گیا اور انہوں نے پیچھے سے مجھے بائی نیم لے کر پکارا مطلب دس سال کے بعد مطلب مجھے اپنے کلاس کے شکل دیکھ کے یاد نہیں رہتا لیکن انہیں بائی نیم یاد تھا اس طرح ان کی یاد دہانی تھی تو اللہ تعالیٰ بھارم نے ان کی مقصد فرمائے اور ان کی گناہ معاف فرمائے اور اللہ فران دکھا دے اللہ واعقین کو اس سب جمعیل کے تعفیق فرمائے بس وہ یہی کہنا تھا میں نے آپ سے بہت شکریہ جی آپ کو ٹائم دینے کا حزاکاللہ بہت شکریہ خمشی رنگر صاحب میں اگر غلطی نہیں کھا رہا تو مجھے چین باکس میں میسج ہے ڈاکٹر خالد محمود کا ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ پلیز اپنی ٹرن لے لیں مجھے آپ کو پہلے بلانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں یہ کیسے اگنور ہو گیا میرے سے ڈاکٹر خالد محمود صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ آجیں فلور پہ اصل میں جو نام ہے نا وہ ڈسپلی نہیں ٹھیک ہو رہے اب جیسے گیلیکسی اے ٹوینٹی ہے اب ان کا نہیں پتا یہ کون صاحب یا صاحبہ ہے اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں اس میں جو کہ نہیں پتا چلتا ڈاکٹر طاہر اکرم صاحب کو میرے خیال ہے ٹائم دیں جی جی سر میں اصل میں ان کے کولیگز اور کلاس فیلوس کو ختم کر کے تو پھر میں ڈاکٹر اکرم طاہر صاحب کے پاس آ جاؤں گا پھر ہم ایک کیٹیگری سے نکل جائیں گے نا جی ایک کیٹیگری ہم نے بنائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں پھر ان کے اب ڈاکٹر عزیز اکبر بھی ان کے وہ تو میرے سے بھی جونئر ہیں لیکن آتے تو ٹیکنیکلی ان کے کولیگز نہیں ہیں وہی اب رہ گئے ہیں میرے خواہد میں تو ڈاکٹر عزیز اکبر اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز یو ٹیک دا فلور پھر ہم ان کے جی سٹوڈنٹس کی طرف آ جائیں گے ڈاکٹر عزیز اکبر ڈاکٹر اب آپ سن رہے ہیں مجھے ڈاکٹر عزیز اکبر چلیں جی اب پھر ہم یہ کلاس فیلوز اور ان کے شاہین صاحب کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کی ہم اور ان کے جو کولیگز ہیں اس کٹیگری سے ہم اب دوسری کٹیگری میں چلتی ہیں جو کہ ان کے سٹوڈنٹس اور کولیگ ہیں دونوں ڈاکٹر اکرم تاہی صاحب the floor is yours sir please go ahead شکریہ صاحب میں 1978 سے شاہین صاحب کے ساتھ تھا ان کا سٹوڈنٹ رہا اور بعد میں سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو نیر کولیگ بھی رہا میں آپ سب سے دلی تازیت کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے ایک سنگل سنٹنس میں کہنا چاہوں تو کہوں گا he was larger than life ڈاکٹر شاہین اختصاب ایک عظیم استاد ایک زبردست منتظم انتہائی شفیق انسان باپ کی طرح شفیق میں نے ان جیسا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے والا انسان بہت کم دیکھا ہے آپ نے ہماری زندگیوں پر انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں میں اپنے جونئر کولیگز اور سٹوڈنٹس کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سر کیسے بلیک بورڈ پر سفید چاک سے بڑے بڑے نمائی حروف میں لکھتے تھے بلکل سیدھی لائنوں میں لکھتے تھے صاف گرجتار اور اونچی آواز لیکن انتہائی سلو سپیٹ کہ فرنٹ لائن سے لے کر آخری بینچوں پر بیٹھے سب سن سکیں سمجھ سکیں نوٹس لے سکیں کسی نے کہا ہے مرتے ہیں انسان لیکن فرنا نہیں ہوتے اور یہ بات استادوں پر بہت صادق آتی ہے ڈاکٹر شاہین اختر صاحب زندہ ہیں کہ ہم ان کے ہزاروں شاگرد ان کی کریکٹریسٹکس کے حامل ہیں ہم میں سے کئی درجن جو خود استاد رہے ہیں یا اب بھی ہیں وہ ہم سب میں زندہ ہیں کل جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے شاگردوں میں زندہ ہوں گے اور یہ کبھی نہ رکھنے والا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ استاد عمر ہوتے ہیں عمر رہے گے آخر میں احمد ندیم قاسمی کی ایک گزل کا مطلع اور مقتہ پڑھتا ہوں قوم کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا زندگی شما کی مانن جلاتا ہوں ندیم کچھ تو جاؤں گا مگر صبح ہو تو کر جاؤں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت میں ان کے لیے آسانیہ پہلے گا شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ سامبڑی جی فرام گیلیکسی جن کا نیم آ رہا ہے مانیٹر کے اوپر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مظفر علی اور دکر شاہینہ میانا آ رہا ہے موسیقی موسیقی Dr. Noor دنیا I would like one minute we are not we will give you a chance just give a little time so Mudafar Ali if you want to speak now the floor is yours please go if you were on ان کی بیٹیوں کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں میں کانٹینیو کروں دانٹر شاہی صاحب میں چھوٹا بھائی ہوں تقریباً میرے والد کی جلدی جیتھ ہو گئی تھی لیکن مجھے زندگی بھارت کبھی انہوں نے فیل نہیں انہوں نے دیا کہ میں جزین بچ یا کچھ یتیمی کی زندگی گزاری ہے ویشہ پوری فیملی کا انہوں نے خیال کیا اور آخر وقت تک وہ محبت کرتے رہے میرے سے اور بڑے باقی بہن بھائیوں سے ان کی پربریش میں اور ان کے جو مسائل تھے ان کو ہمیشہ سالو کرتے رہے وہ ایک نہ صرف بھائی تھے بلکہ باپ بھی تھے اور بڑے بھی تھے اور ہر قدم قدم پر بھائی کے ہر قدم کی انہوں نے حلو کی اور انہوں نے آنکھ پڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا اپنے بچوں کی اور مجھے بھی سمجھ لیں کہ میں تھی ان کا ایک بچے ہی تھا اور انہوں نے اسی طرح بشرا وہی سدا سے کہ روتھی بدل گئی ایک سارے شہر کو ویران کر گیا چیزہ دو میں اپنی ہیں وہ ایک بات جو کہی کہ وہ احمد پور بلانگ کرتے ہیں میرے بہتر رسل میں وہ سمارتر تھے جہاں پر بھی وہ جاتے رہے لودھرا وہ بیتک کیوں کہتے تھے انہوں نے وہ لودھرا سے میترک کیا بہتر پور اور احمد پور اور ڈیران ہوہا یہ جہاں جہاں میرے پادر کی پوسٹنگ ہوتی رہی وہ پوری پوری ساتھ چلتی رہی آخر میں وہ بھی کام میں ہم نے بیترسٹی جوائنٹ کی اور مجھے بھی انہوں نے احمد پور کالیج میں داخل کر آیا بہت شکریہ بہت شکریہ جعویز بہتی جعویز بہتی جعویز بہتی تھوڑا سا میدرہ سینئر سینئر بہت زیادہ سینئر ہیں ان لوگوں کو سب کو میں ٹائم جے دوں کلنچہ I know you are here I have recognized you your picture is coming thank you very much for coming thank you very much اور next doctor please go ahead assalamualaikum ڈاکٹر شاہین صاحب کے ساتھ میرا جہاں تعلق پہلے تو پہلے تھی ٹیچر تھے اس کا میرا فائنل پروجیکٹ بھی ان کے ساتھ میں نے کیا اور اس کے بعد ہم ایک پلیگ رئیر ان ساری سٹیجز پہ میرے ساتھ بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا ان کی ٹیچنگ کو میں نے ہمیشہ اپنا بھی بیٹرن بنایا اور جہاں بھی ہم جاتے تھے تو ٹیچروں کو کمپیر کرتے تھے شاہین صاحب باز آلویز دی ویسٹ ٹیچر میری دعا ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو خشو خورم رکھے جہاں بھی رہے شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ رکھ صاحب بہت شکریہ اب جی اگر کوئی جو لوگ ان کے داکٹر نور شیخ صاحب بڑے سینئر فیکلٹی ممبر ہمارے اللہ حافظ بہت داکٹر نور شیخ داکٹر نور شیخ داکٹر نور شیخ بہت 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 داکٹر نور شیخ تھی کہ جب کوئی بھی باہر سے آتا تھا خصوصاً حامد ریاض صاحب جب بھی کینیڈا سے آتے تھے وہ ان کو ضرور ملنے آتے تھے اور ان کو نام سے یاد تھا کہ بھئی آپ کا یہ رول نمبر تھا لیکن صرف میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں جب زندگی میں ہم نورملی قدر نہیں کرتے لوگوں کی خصوصی طور کے اوپر جب انہوں نے وائس چانسٹرشپ چھوڑی تو جس عزاز کے ساتھ انہیں سی آف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ایز ایز ایڈمیلسٹریٹر بہت نیور ہی نیور کیرد فور ایز 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 خداوندہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی فیملی کو صبر عطا کرے اور ان کی دو بیٹیاں میری شاگرد بھی رہی ہیں اور بابی کے ساتھ بھی اکثر ہم تازیت کے لیے بھی آف ای آن جاتے ہیں ان کے بائی سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا کافی مشکل ہے اور میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے مقامات کو بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ سر اب جی کچھ میرا جوب آج تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ کہ کہیں میں پارٹیزن نہ ہو جاؤں ٹائم دینے میں لوگوں کو تو جتنے لوگوں کو تو جی میں نائس کر سکتا تھا اور جو سینئر تھے ان کو ہم نے کوشش کی کہ سب کو موقع دے دیا جائے اب میں ان کے جو کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے موسٹلی جہاں میرے کلاس موسٹلوز بھی ہیں اور میں اب ان کی طرف آرہا ہوں اور ان میں بھی جو سینئورٹی ہے جن کو میں رشان سکتا ہوں میں اس کٹیگری میں آرہا ہوں جی سپورٹی سپورٹی موسٹلوز میں ہیسٹر گیا تھا تو ان سے میں ملا بھی تھا اور جو جاوید سلام آپ پلیز ٹھیک دے فلور اور سی فیو بھر شکریہ سلام آرہ سب کو پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ مخرط کرے ڈاکٹر شاہین اختر کی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کو ہائیس مقام پہ لے جنت میں اور ان کے فیملی کو اللہ سب جمیل اطور مائے یہ بہت بڑا لوس ہے ان نہ صرف فیملی کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے سب کو سبر دے میں ان کے پرابلی پہلے بیچ آم آم سیمیٹی ویوی سیوی سیوی تو سیمیٹی جون jahWE oud سا جی ڈی 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 بسی ڈی 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 اس طور پر کسیگر اور که چیزمید کاری کنیزی تصور کی انجیزی اور کاری جدا کنیزی روانی اکترین کاری پاکستان، پاکستان زندگیر، بدای شہر میکنزی کنیزی روانی آسکار کا پاکستان زندگیر ساز کنیزی تحریم کا مرتب است، کے بعد ہمیےрей ایک ستاءالی کی طار سیاری سیاری کی کہاملے کے حالے کیdofortی اگراء کیمک ہے چیز ستائل سطر دینیش تعملید ایک رہا اگر ہمارا ہے مثلہ چیز سلیوانگینینگینینک کے اچھانے است میرے پہلے بھی یہ کہا ہے اس شبیل کے لنwords ہمارا ہے وہ ایتہا مطلب پوری طوال طالقہ بسیار یہ جو رہا ہے جوال A man with clear thoughts, neat handwriting and figures and would remember answers to the numericals too that he would put in a beautiful way on the blackboard with white chalk What a memory and a style I also have the honor of having served under him as a junior lecturer When I came to the lectures, I had a top of my third year classes and steel structure design, I also had a place with Shaheen Akhtar. So it was the final year class I remember back in 1980-81. He was very kind. I was a junior person, but he used to call me Professor Kibriya in front of the students. Professor Shaheen saw in fact taught us the mother of subjects in civil engineering. I want to say that since I am a geotechnical engineer, so in geotechnical engineering practice, I learned later that Professor Kaj Chazagi, who was the founder of soil mechanics, was basically an Austrian mechanical engineer who obtained a doctorate in structural engineering which was Shaheen's feeling, mechanical and civil combo. And later, he developed a lot of interest in engineering geology. I am talking of Karl Terzaki and when he produced Adbao Mechanic, famous, which in English translation is soil mechanics. So it was a blend of geology and structural mechanics. So we understand in civil engineering that the structure of which Shaheen has taught us and Professor Aijaz has taught us, they have also said. So we all owe a lot to Professor Shaheen Sahab, whose departure to his heavenly abode, has left behind a big family of civil engineers and I am a member of that, in addition to his own family. May Allah bless his soul and make us all good civil engineers to serve the humanity. Ameen. Thank you very much. Thank you, Sahil Kibriya Ji. Thank you, Sahil Kibriya Ji. Sahil Kibriya Ji is also the member, associate member of Pakistan Society of Civil Engineers. In fact, he's a founder member along with me and other people who are here, Dr. Riaz, Rizwan, these are the founder members of the NGO Society. Latif Bhatti, you are the next, please. Go ahead. in the name of Pakistan. ہم نے سیکھا ان سے جس تا انہوں نے ہمیں سمجھایا پڑھایا جیسے ڈاکٹر ریاض اختر کہہ رہے تھے کہ نہ تو اس وقت کوئی ویسنگٹر نے کار تھا اور نہ کچھ تھا لیکن الحمدللہ جو جو کلاس انہوں نے ڈیویلپ تھی جو جو سٹوڈنٹ انہوں نے ٹرین کیے اور جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ ان کو شاہین صاحب کو جو رحمت میں جگہ دے ایک خوبصورت انسان تھے خوبصورت ٹیچر تھے اللہ ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو بھی ان کو اپنی رحمت میں رکھے اور ان کو آسانیاں پیدا کرے بہت شکریہ لتیف بہت شکریہ زہور سردان you are the next آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں زہور سردار مائک انمیوٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہین صاحب کے بارے میں جیسے بہت ساری ما شاہ اللہ اچھے پرڈز شیئر ہوئے چونکہ کافی مشکل سبجیکٹ ان کا ہوتا تھا جو ہم پڑھتے تھے سٹین تھا میٹیریئر تو اس لحاظ سے اور ہمارے ہوسٹل کے پریفیکٹ بھی ہوتے تھے تو بڑی اچھی یاد دیں اور بڑی اچھی فیلنگز ان کے بارے میں آتی ہیں بارال ایسے مشکل سبجیکٹ کے طور پر تو ہماری ہمیشہ ہمیں کوئیسٹن پیپر میں سرپرائز ہی ملا کرتی تھی کہ ہم جو کلاس میں پڑھ گئے ہم سبیتے تھے کہ اس سے ملا جلائی کوئی 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 پیپر میں آ جائے گا اور کوئی کوئی پیپر جب آتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ وہ بلکل ہی ایسے لگتا تھا وہ ہمارا ایک دوست عباس شیمہ کیا کرتا تھا یار آٹ آف کورس کوئیسٹن آ گیا ہو جائی کوئی نہیں وہ ہمیں آٹ آف کورس اس لیے لگتا تھا کہ جو کہ ہم محنت نہیں کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ کلاس والے کوئیسٹن سے ہی کوئی کوئیش آنا چاہیے جو کہ بڑا مشکل سبجیکٹ تھا سرمتہ میٹیریل بھی اور تھیوری آف سٹیکچر بھی تو یہ الحمدللہ انہیں بہت بہترین طریقے سے ہمیں اس میں پڑھایا اور لیکن یہ ٹوپ آف ڈیفکلٹ سبجیکٹس ہوتے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ انہیں جنرل فردوس میں جگہ دے ہم دعا گو ہیں ان کے لیے ان کے فیملی کے لیے ہم سب دوست انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے تینکیو بہل مچ بہت شکریہ جی بہت شکریہ اب جی اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کروں تو سیٹنگ چیئرمنٹ سیوڈنجری ربابرن ڈالٹر خالف کو موقع دے دیں ضرور آئیں جی ڈالٹر خالف صاحب گو ایک ایڈ جی جی اسلام علیکم ڈالٹر خالف صاحب ایک مندی اس کے پاس ڈالٹر خیزرار صاحب کو انوائیٹ کر دینا اس وقت اس وقت ڈاکٹر خالد فاروق میں اس وقت چیئرمن ہوں سیوال انجننگ ڈپارٹمنٹ کا میں از اے چیئرمن سیوال انجننگ ڈپارٹمنٹ اور اپنی ساری فیکالیٹی کے بحاب پہ جو ہمارے ایکس فیکالیٹی میمبرز ہیں ہمارے استار بھی ہیں سارے موجود ہیں بہت خوشی ہوئی اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہین صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی از اے سکوڈنٹ رہا ہم اٹی فائیو سیشن پہ جوائن کیا تھا اس وقت وہ ڈین آف فیکالیٹی سیوال انجننگ کی فیکالیٹی کے ڈین تھے اور ہمیں سیوری آف سکٹر ٹو پڑھایا جیسے کہا گیا کہ بہت ہی شریف اتاتھ تھے بہت ہی کلیریٹی کے ساتھ پڑھاتے تھے بہت ہی پیشنٹ کے ساتھ اور بہت ہی ایری باڈی کن فالو وٹی واسنگ ان دی کلاس اور بعد میں میں نے جب نائنٹی ٹو میں جوائن کی جیسے سوہیل کبریا صاحب نے کہا کہ ان کا ایک سٹائل تھا جو اپنے یونئر کلیگ کو پرٹیکلرلی پروفیسر کہہ کے بلاتے تھے کہ پروفیسر خالد فاروق کیا ہو رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہاؤسٹل میں ریزیڈنٹ ٹوکر کے طور پہ جب وہ وائس چانسلر تھے اس وقت ہاؤسٹلز کا آپ کو پتا ہے کہ اندازم کافی جرم برم ہوا ہوا تھا تو اکثر ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی بہت ہی اچھے ایڈنسٹیٹیو تھے بہت ہی پیشنٹ سیچویشن کو کنٹرول کرنے والے تھے تو آخری تائم تک جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں 2003 تک ان کے ساتھ بہت ہی کلوز سٹنگز رہی ہیں ایسے پولیگ اندی سیول انجننگ ڈپارٹمنٹ تو میں اپنی طرف سے اپنی فکیلٹی کے بحاف پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے تینکیو ویری مچ میرے نام فیض الحسن ہے جی میں سیول انجنئر تو نہیں ہوں میری تو فیلڈ میٹلر جی اے تھی میں نائنٹین سیونٹی کا گریجویٹ ہوں اور جب میں واپس آیا ایم ایسی کر کے شہفیڈ سے تو شاہین صاحب کے ساتھ والے گھر مجھے کالونی میں مل گیا تو پس میں آنا جانا تھا بڑا تو ان سے دوستی ہو گئی سب سے زیادہ میرا ٹائم ان کے ساتھ یا ان کا میرے ٹائم گزرتا تھا شام کے وقت جب ہم کالونی کی سڑکوں پہ اور سٹیڈیم کے آس پاس سیر کیا کرتے تھے لیکن اس دوران مختلف کپکس پہ بھی بات ہوتی رہتی تھی تو سیول انجنئرنگ سے بھی میرا بھی کچھ فر سم ریزن تولک بن گیا تھا شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے جو ٹیچر تھے سٹینٹ آف میٹیل میں وہ شریف بھٹی صاحب تھے انہوں نے بھی ہمارے دل میں سبجکٹ کی بڑی بڑا انٹریسٹ کریئیڈ کیا تھا اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ میں نے لائف میں سیول انجنئرنگ کے فیڈ میں سٹرکچرز میں اور بریجز میں اور پائپ لائنز میں بھی چکے بڑا کام کیا تو میں نے بڑی حلپ لیا ہے جو نالج ہے ان کی جو میموری ہے ان کو مومنٹ آف نرشیہ بڑے بڑے کامپلیکیٹڈ شیپس کے بھی زبانی یاد ہونے چلتے چلتے انہوں نے کئی دفعہ میرے ذہن میں کوسچن آنا تو انہوں نے وہ اس کو حل کر دیا کرنا ویسے میں بتاؤں کہ زیادنگیہ صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی جلدی جو ہیں انہوں نے میری حلپ کرتے تھے جب بھی میں کن سے پاس بڑا ڈیفیکل ٹائم تھا یوسٹی میں ہمارے پورے ملک کے جو جو ایجوکیشنل اسٹیوشن تھے ان میں نہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈرسٹ رہتا تھا سٹوڈنٹ انڈرسٹ مختلف قسموں کے رہتے تھے تو ان کی جو ویسی شپ پر ٹائم تھا وہ بڑا مشکل تھا لیکن انہوں نے بڑی بہادری سے کبھی انہوں نے جیلد نہیں کیا اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہی ہم نے اور بھی بڑے دارے دیکھے میں خود بھی وائشنا سے رہا ہوں لیکن لوگوں کو جیل کرتے دیکھا شاہین صاحب میں ایسی بات تھی کہ وہ یہ جیل کبھی نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ بڑے اصول پرستے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے تو تھینکیو آری مچ آپ کا بیجی کا آپ نے یہ ارگنائز کیا اور تھینکیو آری مچ سلطان 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 آپ کا افضل آپ کا مائک میوٹ ہے اس کو انمیوٹ کریں پلیز اسلام علیکم تاہر صاحب everyone really بڑے دکھے دل سے ہم شاہین صاحب کے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر شاہین صاحب definitely a jammer person I remember کہ university میں دو teacher particularly علی جاز چودری صاحب اور شاہین صاحب ایسے تھے جن سے ہم کلاس میں بیٹھ ہوئے total pin silent drop pin silent ہوتی تھی اور بڑی توجہوں سے پڑھتے تھے میں respect کرتا ہوں چشتی صاحب کی بھی میاں صاحب کی بھی اور میرے our teachers کی لیکن میری دعائیں ہیں ڈاکٹر شاہین صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی family کو اللہ تعالیٰ صبر تلقی میں تعالیٰ فرمائے اور تمام دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں دیر سے میں بھی دوستوں کو دیکھ رہا ہوں اللہ سب کا بلا کرے سب کو خیر آفیت میں رکھے کرونا وارس سے particularly سب کو محفوظ رکھے جو بڑی شدت سے پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سلام علیکم thank you very much سار آفضل بہت شکریہ آپ کا سہیل رزا please go ahead unmute mic اپنا unmute کر لیں اسلام علیکم میں اپنے اسادزہ کو اور اپنے کولیس کو سب کو سلام کرتا ہوں ڈاپٹر شاہین اختر جب ہم نے جوائن کیا تو سینئرز کے ساتھ ڈسکشن میں ان کا تاثر یہ تھا کہ بہت سخت ٹیچر ہمیں بہت زیادہ ڈرائے ہوا تھا سینئرز نے کہ شاہین صاحب جی کلاس میں بہت سنبھل کے رہنا میں سیل گبریا اور جمیل بغیرہ یہ سب فرنٹ بنچ پہ چونکے بیٹھا کرتے تو ہم بڑے دنکے سے بیٹھے ہوتے کہ نہیں کوئی گلتی ہو اور ڈانٹ نہ پڑتے لیکن جونجون بہت گزرا تو پتہ لگا کہ بہت ہی شفیق تیچھے نے اور جو میند کرتے تھے ان کے اچھا پرفارم کرتے تھے ان کے ساتھ تو ایکسرارڈنری سوئے ٹوٹے تھے اور جو میں نے سبجک پڑھا ہمیں سٹرینگ کامیٹی جیل اور سٹرکچر میرے خیال اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت گیلیکسی آف پیچر تھا گیلیکسی تھی لیکن اس میں وہ اتنا آؤٹ شائن کرتے تھے دو مشکل ترین سبجک جس طرح میں نے کمان سے پڑھا ہے میں ریلی اپریشیٹ اس سٹائل آف تیچنگ اور گریپ آور سبجک جب وہ وائبہ لیتے تھے مجھے یاد ہے کمرے میں داخل ہوتے ہی لفظہ ستاری ہوتا تھے کیونکہ پتا یہ تھا کہ وہ بڑے مشکل سوالات کرتے ہیں لیکن الحمدلللہ میرے ساتھ ان کا محبت اور شفقت تمیشہ ایکسر آرڈنری رہی میں انیورسٹی کے بعد بھی بڑی دفعہ ان سے ملقات رہی بڑے اچھے لفظوں بیاد کرتے تھے بڑی شفقت سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ان کی نظر کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا لیکن جب میں تعروف کراتا تھا کہ بتاتا تھا تو بہت شفقت سے بڑا مسکرات خندر کشانی سے بات سنتے تھے موڑی محبت کا ازار کرتے ان کا جانا واقعی بہت بڑی خوات خلای فیکلتی ہوں اور ازمار نے ہمیں اس تین کی سیئر پہ بھی رہے پھر وائس چانسلر بنے پھر وائس چانسلر بنے دنیا وی طور پر جتنی عزت ہو سکتی تھی اللہ بھا نے خطا کی میں ان کی فیملی سے بھی تازیت کا ازار کرتا ہوں تمام انجیننگ جو پیٹرنیٹی اس سے بھی ہم بدی کا اور تازی پیز آر کرتا ہوں کی یہ خلا جو ہے بڑی مشکل سے پور ہوں بس آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا تمہیں ان کے حزیز وں فیملی کو سب جمیل ہوتا بہت شکریہ جی بہت شکریہ سہیل اب میرے پاس جی دو ہیں ایک داؤ صاحب نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے اور ایک ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا مجھے میسج چیٹ باکس میں آرہا ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو میں پہلے فلور دینا چاہوں گا آپ میری آواز سن رہی ہیں ڈاکٹر داؤ صاحب is the class fellow of ڈاکٹر شاہین جی تو ڈاکٹر صاحب آپ آئے جی دو منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو کرنا ہے پی آن میوٹ کر لیں میوٹ ہے آپ کا مائک پلیز گو ایڈ داؤ صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے اس کو میوٹ پہ ہے انمیوٹ کریں اس کو ہلو جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ جی شکریہ آپ موقع دی نا کہ خیال نظام صاحب نے اب یاد کر ہے شاہین صاحب کے ساتھ میرے چار سال 1960 سے 1964 جب ہم کٹھے کلاس کلاس کل ہوتے بڑے کبی کل کل کٹھا رہے ہمارے لئے موڈل سٹوڈن ہوا کرتے تھے ہمیشہ اپنی کلاس میں نمبر ایک یا نمبر دو ہوا کرتے تھے تو we all used to look towards ای میں 65 سے موقع ملا آخر ہی دفعہ میں ان کو دو سال پہلے گھر ملنے گیا تھا دو تین سال پہلے تو بچارے اس وقت دیماری کی حالت پہ تھے لیکن مل کے بڑی خوشی ہوئی میں ان کی پاکے اوپر بہت سردہ ہو ان کی فیملی کے ساتھ تو تازیت کا اضار کرنا چاہتے ہمارے لیے وہ ایک مارڈ سٹوڈنٹ تھے اور اس کے بعد انہوں نے زندگی میں بہت کامیاب پوزیشن حاصل کی ہر کامیاب پروفیشنل کے طور پر زندگی گزاری اللہ تعالی انہیں جنریکل فردوس پہ مقام دے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ناؤو صاحب اچھا جی اب اگر سب لوگ اب کوئی اگر مطمئنی نہیں ہے بات کرنے کا تو میں نے بس ایک منٹ کی بات کرنی ہے مجھے شروع میں میں چاہتا تھا کرلوں لیکن میں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا تو یہ ایک بات میری بہت پرانی خواہش تھی کہ میرے استادزہ سب پکٹھے ہوں تو میں یہ بات ان کو بتاؤں اکیلے اکیلے کو میں بتانا نہیں چاہتا تھا میاں صاحب ہیں ان سے پڑا ہے اجاز چودری صاحب ہے ان سے پڑا ہے ڈاکٹر شاہین اللہ تعالی ان کو جنت نصیب کرے ان سے میں نے سٹرنس اور مٹیریل تو اشتر سٹرکچس پڑی گیا امریکہ وین سٹیٹ یونیورسٹی تو جب ہم نے وہاں سٹرکچر دائنمک سٹرکچر میں 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 مانسٹر کی ہے اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ کہنے میں میاں صاحب کو بھی پتا ہوگا چوہی صاحب کو بھی پتا ہوگا ہم اس وقت سیاست میں زیادہ جوانی ہوتی ہے انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز سے محروم ہو رہا بہر ایوری سٹوڈنٹ تھا پڑھ لیتا تھا خود پیپر بھی کر لیتا تھا اور جب میں ماسٹر کے لیے گیا تو میرا وہاں پہ ایک ایڈوائزر تھا ڈاکٹر حلوک آکٹر اس کو میں وہ آنا چاہ رہا تھا تمہیں سٹرکچر اور سٹرنٹھ اور مٹیریل کس نے پڑھا ہی ہے وہ سم آو دی ایڈر میں بڑا سرپرائز ہو جاتا تھا کہ میرے سے اتنا امپریس ہو جاتا ہے جہاں پہ انڈین بھی تھے ایراب بھی تھے لیکن خصوصا وہ کلاس میں مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم نے مٹیریل سے پڑھی ہے جہاں صاحب آپ کا چیرہ اس وقت میرے سامنے آ جاتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہارے اس سادہ سے ملنا چاہتا وہ بھی امریکہ میں ہے اور آنا چاہتا تھا تو یہ میاب ہمارے اس سادہ جنہوں نے پڑھایا ہے اور ڈاکٹر شاہین ان میں سے ایک اللہ تعالی تمام غلطیاں معاف فرمائے اور ان کو جو پارٹسپنٹ ہیں ان کے رمارکس جو انہوں نے دیئے قلاج تحسین پیش کیا میں سب کا بہت شکریہ کرتا ہوں اور اب یہ ٹائم ان کی فیبلی کے لیے ہے یہ 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 موجود ہیں یہ میرے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے سیمنز میں کام کرتی تھیں تو یہ میرے ساتھ کافی کام کیا ہے مقبول بتایا محمودہ وغدہ میں تھی NTGC میں کبھی کبھی راستہ ہو گیا تو بیشا ہم ایک ہی سکریم پہ نظر آ رہی ہیں اب آپ کا ٹائم ہے آپ نے جو ساتھ انہوں نے کبھی ہمیں بیٹی نہیں سمجھا ہمیں 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 پیٹوں کی سرہ کھا رندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب انہوں نے رونے دیا ہمیں کسی خواہش کو پورا نگ کیا ہمیں ہمیں وہ دیا جو نے چاہا ہمیں چاہا جو ہمیں اور جنہوں نے اچھے انفاز کیا ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہم آپ سب سے دعا کرنے کی پیل کریں گے کہ منزلوں کو آسان کرے اور ہمیں ان کی لیگیسی کو اسی طرح لے کے چلنے میں کامیابی عطا فرمائے آمین آمین میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں کی جیسا کہ آپ سب نے ان کے بارے میں کہا آپ شاید انہیں ہم لوگوں سے بہت زیادہ جان تھے انہوں نے جب اپنے سٹونٹ سے اتنا خیال کیا تو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ سامنے ہی ہے بہرحال ہماری انہوں نے ہمیں استابل کیا ہمیں دنیا کی جو چیز میں اثر کر سکتے تھے کی اللہ کا شکر ہے اب سے یہ دعا ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چل سکیں اور ان کی لگیسیز کو آگے لے کر بڑھ سکیں آپ لوگوں کی دعاوں کا نیک تم بہت شکریہ ان کو اگنی دعاوں میں یاد رہت شکریہ اور کوئی میمبر ہے ڈاکٹر صاحب کی جی فیمبلی کا جو بولنا چاہے تم ابھی آجائیں مائک پہ ورنہ پھر ہم میں ڈاکٹر عبدال رضا دخواست کروں گا کہ انہوں نے فاتح پڑھ نی ہے اور السلام دیکم میں ڈاکٹر عیما شاہین میں ڈاکٹر شاہین آتھ کی تیسری بیٹی ہوں اصل میں یہ انجینیر فیٹرنیٹی سے نہیں ہوں اس لئے تھوڑا سا میں بریک ڈاکٹر میں آپ لوگ زیادہ ٹائم نہیں دوں گی میری بہنوں نے جو کہ دیا ہے میں اسے بہت زیادہ نہیں کہوں گی لیکن میں اتنا ہی کہ ہم کہ سکتے ہم ان کی لگیسی کو فالو کریں ہم ان کے بیلوجی کیڈز ہیں جو بھی ہیں بہت ہم نو مات شور فادر ہی وہ لگی ای ای ستوری جو کھنیر 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 لوگ جو ان کی ساری برانچیز ہیں سپریڈی ان آل آور دی ورڈ اور آپ لوگوں کی آگے سے جو جو ان آن گوئنگ چین کائنڈ پوزیٹیو ریاکشن ایک پوزیٹیوٹی جو دنیا میں سپریڈ ہو رہی اور ہوتی رہے گی اور یہ رتبہ ان کو اللہ میں نے دیا اس دنیا میں دیا آپ لوگ دعا کریں کہ ان کا رتبہ اسی طرح بلند بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کا اچھے الفاظ استعمال کرنے کا ان کو یاد رکھنے کا اور ان کی آگے کے لیے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ آئیما بہت شکریہ جی ڈاکٹر عبد الرزاد گھمن جو ہے وہ بھی ڈاکٹر کے بھی اسوشیئٹ ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جی اب وہ ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور فاتحہ پڑھیں جی ڈاکٹر عبد الرزاد گھمن عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان بہت شکریہ سب سے درخواست ہے کہ اول آخر درود کے ساتھ الحم شریف پڑھ لیں بسیم دفاع کل شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی محمد و آل محمد اللہ مبارک محمد و آل محمد و آل محمد 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 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعمد و ایاک نستقیم احد صراط المستقیم صراط الذین آنمت آلیہم غیر المنغوب آلیہم والرادلین آمین کل اللہ آهد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ ق بن آهد کل اللہ آهد اللہ سمد لم یلد و لم یک اللہ ق آهد اللہ آهد اللہ سمد لم یلد و لم یک اللہ ق آهد اے اللہ کریم جو ہم نے ٹھیک پرانشریف پڑھا ہے حدیعہ کے طور پر ہم شاہین افتر صاحب کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول سرما اور یا اللہ کی مغفر سرما آمین 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 اللہ مغفر لئینا و میتنا و شاہد و غائب و صغیر و کبیر نا مغفر اللہ من آجیتو منا فا آجیهی علی اسلام من توفیتو منا و صفحه علی امان اللہ صلی علی سیجد و مولانا محمد رب غفر لی و المؤمنین و المؤمنات المسلمین و المسلمات رب غفر لی و المؤمنین و المؤمنین و المؤمنین و المؤمنین رب جعل لی و الصلاة و من ذری و تکب دعا رب لی و لی و لی و المؤمنین يوم يقوم الحساب اللہ حساب و صلی مع فرم اللہ حساب ہمارے بہترین جتنا بھی یعنی ان کو سراہ جائے کم ہے اللہ اللہ ہمارے استاد اور ہمارے یعنی روحانی باپ یا اللہ کریم ان کو جنت الفدوس میں جگہ آتا فرماؤ یا یعنی احساب احساب کی قبر کو جنت کا باغ بنا یعنی احساب کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور یا اللہ ان ساری آخرت کی منزلیں آسان فرما حشر میں قبر کا جو دمانہ ہے اور جو ہے حساب کا دن ہے یا اللہ جیسے ان کا جو ہے ہمارا گمان ہے ویسا تو یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس کی پچھلے جو ہے مسلمان گواہی دے دیں اللہ کریم تو اس کو ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا وہ گواہی دیتے ہیں ہمارے پرپن سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے گواہی دے رہے ہیں اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں یا اللہ کریم ہم کسی کام کے نہیں ہیں تیرا کلمہ پڑھا ہے اور تیرے بندے جو کہ بہترین بندے ان کی شہادت دیتے ہیں ان کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک اماندار شخص تھے انہوں نے کبھی اپنے پیسے تھی یا کریم وہ بہترین بندے ان کی شہادت دیتے ہیں honest انسان سے یا اللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں یا اللہ پاک تو ہماری یہ گواہی کو قبول کر کے یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلاند فرما یا اللہ شہین اصطر صاحب کے درجات کو بلاند فرما یا اللہ ہمارے اور بھی اُس آفدہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ کریم ڈاکٹر خیل جی صاحب ہیں اور یا اللہ کریم ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب ہیں انہوں نے ہمارے بڑے پیار سے محبت سے پڑھایا اور یا اللہ پاک خانمت صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر یا چودری صاحب ہیں اور جو ہے ہمارے ڈاکٹر سعید الدین خلیفہ صاحب ہیں یا اللہ پاک ہم نے ان سے پڑھا اور اس کو ہم نے پوری زندگی جو ہے اس سے کمائی کی یا اللہ پاک زندگی کے درجات بلان کر شہین اختصاص صاحب کے درجات بلان کر یا اللہ ان کو جمت الفردوس میں جگہ اتاف رما یا اللہ تو ان کو جمت الفردوس میں جگہ اتاف رما یا اللہ ان کے جو بچیں حقین ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ان کے فقر ہے کارنا کریم انہوں نے بیٹا بن کے دکھایا اور ہمارے جو ہے روحانی باپ کو ایسی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کے ملیں یا اللہ پاک ان پہ تو اپنا کرم کر دے فضل کر دے یا اللہ ان کو جو ہے باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہو یا اللہ یہ ہے تو آنا چل پر تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ تو ان بچیوں کو خوش کریں یا اللہ تینی بچیاں اس کی جو ہیں یا اللہ تو ان پہ کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے یا اللہ کرم والا فضل والا رحم والا معاملہ فرما آمین یا اللہ کریم اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ کائم دے یا اللہ یہ ہمارے باپ ہیں یا اللہ پاک تو ان پہ کرم والا فضل والا رحم والا معاملہ فرما سعید احمد صیح شیخ صاحب ہیں ہمارے استار جو ہے صدیٰ کریشی صاحب ہیں اور جو ہے ڈاکٹر وارث صاحب ہیں اور جو ہے خالد محمود صاحب ہیں شیخ وجیف دین صاحب ہیں اور صدیق نیشی صاحب ہیں مجاہت مردہ صاحب ہیں وارت صاحب ہیں زیاد دین میاں صاحب ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما کے ہمارے جو ہے ہمارے سر پر ان کا سایہ قائم رہا ہے خوشیاں دینا یا اللہ کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں اور یا اللہ پاک حاضر اس ہوتے ہیں یا اللہ ان کے والدین زندہ ہیں تو یا اللہ پاک ان کو ان کی خدمت کا موقع عطا فرما اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کی مفرست فرما یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جو ہے جنت کا باغ بنا اور یا اللہ ان کے آخرت میں درجات بلند فرما یا اللہ پاک تو قریب ہے رحیم ہے یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے ہم پہ رحم فرما ہمارے جتنے عزیز و قارب چلے گئے ہیں ان کے ساتھ رحم والا کرم والا فضل والا معاملہ فرما یا اللہ رحم والا کرم والا فضل والا معاملہ فرما یا اللہ کریم ہم عدل کے قابل نہیں ہیں ہم بہت گناہگار ہیں بہت کمزور ہیں یا اللہ کریم عدل نہ کرنا فضل کرنا کرم کرنا رحم کرنا یا اللہ کریم کرم والا فضل والا رحم والا معاملہ فرما یا اللہ پوری انسانیت اس وقت جو ہے پریشان ہے بیماریوں سے وباؤں سے اے میرے اللہ کریم تو کریم ذات ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی کریمی کو دیکھ یا اللہ ان سب بیماریوں کو یا اللہ ان سب وہ باؤں کو دوسر پوری انسانیت کو یا اللہ پاک اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور پوری انسانیت پر اپنا کرنے کر دے اللہ پاک پاک ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ یہ مہارا ملک جو ہے بڑا قیمتی ہے یا اللہ پاک تیرے سے دعا کرتے ہیں اس ملک کو زندگنی چاہرات چگنی ترقیہ نصیب فرما یا اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما اور ہمیں جو ہے اچھے اچھے جو ہے حکمران اطا فرما یا اللہ پاک اچھے حکمران اطا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما اور میرے اللہ اس کے جو ہے انتظامیاں جنہوں نے اس کا بندبست کیا ہے ہمیں جو ہے کٹھا کیا ہے انہمیں کا سلطان ہے یا اللہ پاک اس کی پوری فیملی کو یا اللہ خوش رکھنا اور اس پر کرم کرنا فضل کرنا یا اللہ پاکستان کی جتنی عزیز و قارب جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک تاہر سلطان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما کے ان کے درجات میں اور بھی جتنے انتظامیاں میں ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست سریدوان مرزا صاحب ہیں اور جو ہے اپنے ریاض افتر صاحب ہیں لطی بٹی صاحب ہیں سویل کبریہ صاحب ہیں سویل رضا صاحب ہیں افصل صور ہے زور صدار ہے ہمارے سارے جتنے اقلاع صلو ہیں یا اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمو اور بھی جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں لیکن کا میں نام نہیں لے سکا یا اللہ پاک تُو جانتا ہے تیرے سامنے سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ کے سب کی دعاوں کو قبول کر لے جس جس کے دو دل میں ہے یا اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول کر لے ہمیں جب کبھی کسی نے کسی نے بھی دعاوں کا کہا ہے اور ہم وہ دعا کرنا بھول گئے یا اللہ تُو جانتا ہے جن کو ہمارے سے امید ہے دعاوں کی یا اللہ ان سب کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما اور ان سب کی تمناوں کو قبول فرما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعالی واصحابی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین جزا کرنا جزا کرنا اچھا جی اب یہ جو ہمارے میموریل ہے اس کے ہم اختتام پہ ہیں میں آپ سب حضرات کا تو شکریہ اور ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا دعا کی اور اس میں میں اپنے کو ہوسٹ ریاض اختر خان کا پھر شکریہ کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے مجھے ایڈوائز بھی کرتے رہے کہ اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے ہم ٹیلی فون بے رابطے پہ تھے اور میری دو کالیگز مسٹائکہ مختار اور مسٹس سادیا نوید جو کارڈینیٹر ہیں پی ای سی کی وہ بھی موجود تھیں یہاں پہ کسی کوئی ٹیکنیکل مسائل اگر ہو جاتے تو وہ اول تو کوئی ضرور نہیں پڑی اور انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ بھی یہاں پہ موجود تھیں تو آپ سب حضرات کا شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے حفظ و امان میں رکھے اور یہ جو ایک پینڈیمک ہے اس سب سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ بلیسی وآل خدا حافظ بہت شکریہ آپ اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ صحت اور زندگی عطا کرے سے میاں صاحب میاں صاحب خدا حافظ میاں صاحب میاں صاحب کے لئے میہ صاحب well coordinated چشتی صاحب اکانتا ہے صاحب خالد نظامی کی آلے بین تیرا خالد نظامی کی آلے بین تیرا میاں صاحب تو دوبارہ انتظار رہے گا کینیڈانی کا دیکھیں میاں صاحب کب شرف کا فرمات نہیں یہ خرشید انور صاحب بیٹھے ہیں کہاں کس جگہ ہوتے ہیں جی آپ میں نے آپ کو ایک میسیج بھی بھی جا تھا میں سے ٹرونٹو میں ٹرونٹو میں ٹرونٹو میں آپ سے ملاقات کریں گے آئے میں آٹوا ضرور انشاءاللہ میرا ٹرونٹو آنا رہتا ہے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ میں آپ کو ٹیکس اپنا فون نمبر دے دیں تو انشاءاللہ باکاہ ملکہ جی ضرور انشاءاللہ سر اجازت ہے تو میں اس کو آہ بند کر دوں میرے بند شکریہ شکریہ ہزہر صلطان تینکیو 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 سر اسلام علیکم